حاضرین بھانا مولا سے ممبر پارلیمنٹ انجینئر رشید کی بیل اپلیکیشن پر آج سماعت ہونی تھی اور فیصلہ آج سنایا جانا تھا تاہم گیارہ ستمبر تک عدالت نے اس فیصلے کو فیلحال ملتوی کر دیا ہے یعنی گیارہ ستمبر کو اس فیصلے کو اس پورے عوام کے سامنے رکھا جائے گا دلی کی ایک عدالت نے آج ممبر پارلیمنٹ انجینئر رشید کی باقاعدہ زمانت کی درخواست پر اپنا حکم گیارہ ستمبر تک ملتوی کر دیا ہے جو کہ ملٹنسی فنڈنگ کے معاملے میں بند ہے آپ کو ناظرین بتا دیں کہ انجینئر رشید بارہ ملہ سے ممبر پارلیمنٹ ہے لوگ سباہ میں بارہ ملہ حلقے کی نمائندگی کر رہے ہیں تاہم وہ جیل میں قید ہے اور ابھی تک وہ پارلیمنٹ میں کوئی بھی سیشن اٹنڈ نہیں کر پائے ہیں چونکہ وہ بند ہے تاہم بیل اپلیکیشن کے ذریعے ان کی رہائی کا مطالبہ عدالت کے سامنے کیا جا رہا ہے اور دلی کی ایک عدالت نے آج ممبر پارلیمنٹ انجینئر رشید کی باقاعدہ زمانت کی درخواست پر اپنا حکم گیارہ ستمبر تک ملتوی کر دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ انجینئر رشید ملٹنسی فنڈنگ کے معاملے میں بند ہے شیخ عبد الرشید جنہیں انجینئر رشید کے نام سے بھی جانا جاتا ہے انہوں نے جمہ کشمیر کے سابق وزیرالہ اور نیشنل کانفرنس کے رہنما عمر عبداللہ کو اس سال کے شروع میں بارہ ملہ سے لوگ سبا انتخابات میں شکست دے دی تھی ایڈیشنل سیشن جن چندرجیت سنگھ جو آج انجینئر رشید کی زمانت کی درخواست پر حکم سنانے والے تھے انہوں نے معاملے کو اگلی تاریخ کے لیے ملتوی کرتے ہوئے کہا کہ ابھی حکم نامہ تیار نہیں ہے اس لیے فیلحال 11 ستمبر تک اس فیصلے کو ملتوی کیا گیا اور یہ امید لگائی جارہی ہے کہ 11 ستمبر کو عدالت اپنا فیصلہ سنائے گی